بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغن علاب کمالہی کا شفق دجاب جمالہی حسولت جمعی و خسالہی صلو علیہ وآلہی وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے وہ جہاں رکے وہ جہاں چلے وہاں رحمتوں کا نزول ہے میں قربان جاؤں اولیاء کاملین کے اور صلف صالحین کے کیا خوبصورت انداز تبلیغ ہے ان کا اور کیا خوبصورت انداز ہے اپنے غلاموں کو سمجھانے کا صفے اولیاء میں صوفیاء میں سلسلے نقشبند میں ایک بہت کامل بزرگ حضرت پیر سید اسمائل شاہ صاحب بخاری المعروف کرمہ والا شریف بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ درود پاک جو ہے یہی اسم آزم سبحان اللہ فرماتے ہیں جس طرح اسم آزم پڑھنے سے ہر کام اور ہر مشکل حل ہو جاتی ہے اسی طرح درود پاک پڑھنے سے بھی اللہ تعالی ہر مشکل کو اور ہر کام کو حل فرما دیتا ہے چھے جائے کہ وہ مشکل وہ کام دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو درود پاک پڑھنے سے ہاں آگے آپ فرماتے ہیں احتیاط کیا بتاتے ہیں فرماتے ہیں اگر تو ایک درکہ ہو گئی نہیں تو پھر تو کہتا پھر کہ فلان کا کام نہیں ہوا فلان کا نہیں ہوا فلان کا نہیں ہوا فرماتے ہیں یہ بات تو کرنی نہیں ہے بس ایک درکہ ہو کے بیٹھ جانا ہے پھر دیکھ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی تیرے دنیا کے کام بھی سوارے گا تیرے کل قیامت کے کام بھی سوارے گا کیوں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک اپنے گھر میں جلوہ گھر ہے تو سرکار خجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے مراد رسول عدرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کے مبارک کندوں پر اور حضور کے پاکیزہ وجود مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں تو حضرت فاروق عاظم عرض کرتے کہ محبوبہ وہ دنیا کے دنیا دار لوگ یا دنیا کے کتے جو کیسے و کسرا ہے وہ تو اتنے عالی شان محلات میں رہے اور اللہ کا نبی خجور کی چٹائی پر کیا خوب عاظم چشتی علی رحمہ نے فرمایا کہ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین اور ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کی فقیری ارے اس در کا تو دربان بھی جبریلی امی ہے اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اثرہ کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تو آگے کریم علیہ السلام نے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے مشرقین کو اپنے ناماننے والوں کو دنیا دی ہے اور اللہ نے جنت ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے سبحان اللہ لیکن پیر صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں حضرت پیر صحید اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرمہ والا شریف والی سرکار آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کوئی وظیفہ بنا لیتا ہے اس میں عاظب بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دین و دنیا کے سارے کام سوار دیتا ہے کتنا خوبصورت آج دنیا شارٹ کٹ رستہ دلاش کرتی ہے کہ کس رستے سے شارٹ کٹ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا تو پیر صاحب قبلہ نے بات ہی ختم فرما دی فرماتے ہیں حضور کی ذات پہ دن ہو یا رات یک سوئی کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہو پھر وہ لمحات بھی آتے ہیں کہ دعا مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی اللہ درود پاک کی برکت سے ہی ساری دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے